میرے دوستو اور بزرگو ہم جو قربانیاں دیتے ہیں ان کے بے شمار فضلتیں ہیں برکتیں ہیں اور ان کا جو گوشت کا حکم ہے آج دیکھا جاتا ہے کہ وہ گوشت صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کیا جاتا اگر آپ قربانی دیتے ہیں تو ان کے تین حصہ کیجئے ایک حصہ غریب کا ایک حصہ آپ کا اور ایک حصہ آپ کے رشتداروں کا ان گوشتوں کو تین حصہ کرنے کے بعد جو غریب کا حق ہے وہ غریب تک پہنچائیے واقعہ اس طرح یوں ہے کہ ایک غریب انسان کے تین بچے ہیں کئی مہنوں سے وہ غریب مزدور مزدوری کر کے اپنے بچوں کی پرورش کرتا رہا لیکن جب قربانی کا مہنہ قریب آیا تو بچوں نے باپ سے کہا با جان یہ مہنہ قربانی کا مہنہ ہے کئی مہنے ہو گئے ہمیں گوشت کھانے کو نصیب نہیں ہوا تو باپ نے اپنے بچے کو تسلیح دیتے ہوئے کہا بیٹا گھبراو مت ہمارے پڑوس میں جو وکیل صاحب ہے انہوں نے دو بکرے لے کے آیا ہے اور ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہے انہوں نے بھی دو بکرے لے کے آیا ہے اور ہمارے جو ماسٹر صاحب ہے انہوں نے بھی دو بکرہ لے کے آیا ہے اللہ نے انہیں نوازہ ہے اور یہ قربانی دیں گے انشاء اللہ تعالی بیٹے تم کو میں گوشت کھلاؤں گا اور جی بھر کے کھانا جب قربانی کا مہین قربانی کی تاریخ قریب آتا گیا اور باپ بچے سب خوش ہیں کہ بچے کو میں گوشت کھلاؤں گا کیونکہ باپ اتنا کمانے اتنی اس کی حیثیت نہیں اتنا اس کے پاس انقم نہیں آمدانی نہیں کہ بچے کو گوشت کھلا سکے قربانی کے بھروسے میں باپ نے اپنے بچے کو تسلیح دیتے ہوئے کہا بیٹا گھبراو مت بچوں گھبراو مت انقریب میں تمہیں گوشت کھلاؤں گا جب قربانی کی عید کی نماز پڑھ کے سب واپس آ گئے تو کوئی بھی ان کے گھر پہ گوشت لے کے نہیں گیا اور جب بچوں نے کہا ابباجان سب نے قربانی تو دے دیا لیکن ہمارے گھر میں کوئی گوشت لے کے نہیں آیا ہے آخر کیا بات ہے ابباجان آپ جائیے نہ اور مگوشت لے کے آئیے نہ ہمیں گوشت کھانے کا شوق ہے کئی دین ہو گئے ہیں کئی مینے ہو گئے ہیں ہمیں گوشت دیکھنے کو نصیب ہی نہیں ہوا باپ نے اپنے بچے کی بات سن کر آنکھوں میں آنسو کا سہلاب بہنے لگا ماں بھی تڑپ رہی ہے باپ بھی تڑپ رہا ہے کیونکہ وہ ننے بچے گوشت کے لیے بلگ رہے ہیں اور بھوک پیاں سے تڑپ رہے ہیں کیونکہ کچھ بھی نہیں کھایا سب کا یہی تمنا تھا کہ گوشت کھائیں گے گوشت روز ٹوٹی کھائیں گے لیکن گوشت کوئی گھر پہ نہیں پہنچایا آخر کار بچے کی زد پہ باپ نے ڈاکٹر صاحب کے گھر گیا اور کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے قربانیاں دی ہیں مجھے تھوڑا سا گوشت دے دیئے تاکہ میں اپنے بچے کو پکا کے کھلا سکوں ڈاکٹر صاحب نے کہا بعد میں آنا وہ مایوس باپ ڈاکٹر صاحب کے گھر سے واپس ہو لیتا ہے اور چلے جاتے ہیں وکیل صاحب کے گھر پہ ان سے بھی کہا وکیل صاحب آپ کے گھر میں میں آیا ہوں تھوڑا سا گوشت دے دیجئے میرے بچے گوشت کی طلب کر رہے ہیں کئی مینے ہو گیا ہے اسے گوشت کھانے کو نہیں ملا وکیل صاحب نے کہا کہ ابھی تک تقسیم کر دیا تم لیٹ آ گئے ہو ہم نے تو تقسیم کر دیا تھوڑا بہت بچا ہے جو ہم گھر والوں کے لیے رکھے ہیں وہاں سے مایوس ہو کر کے یہ غریب باپ یہ اداس باپ اپنے بچوں کی بات پہ اپنے بچوں کی ترپ دیکھ کر کے اپنی آنسو کو پوچھتے ہوئے چلے جاتے ہیں تیسرے گھر میں جانے کی بعد اس سے بھی کہتے ہیں بھائی جان آپ نے قربانی دی ہے آپ کی گھر میں اگر گوشت ہے تو تھوڑا سا دے دیجئے کیونکہ میرے بچے نے کئی مینے سے گوشت نہیں کھایا ہے آج طلب کر رہے ہیں انہیں گوشت کھانا ہے لیکن وہاں سے بھی اسے مایوسی ہو کر واپس ہونا پڑا باپ مایوس ہوتا ہوا اداس ہوتا ہوا پاہوں لڑکھڑاتا ہوا آنسو کو پہنچتا ہوا اپنے گھر کی طرف رما دوا ہے اب باپ سوچ رہا ہے کہ میں اپنے گھر پہ جا کر بچے کو کیا جواب دوں بچے کو کون سا چہرہ دکھاؤں کیوں میں نے بیچوں سے وعدہ کر کے آیا تھا بیٹے گھبراو مت میں گوشت لے کے آ رہا ہوں لیکن گوشت نہ ملا باپ کی اداسی دے کر کے جیسے ہی باپ نے گھر کے دروازے پہ دہلیز ہوا بچے دوڑتے ہوئے گے کہ اب با جان نے گوشت لے کے آیا ہے لیکن ماں بھی سبزیاں کاٹ کے تیار رکھی ہے پیاز وگرہ سب کاٹ کے تیار رکھی ہے امی سے کہتی امی جان آپ جلدی تیار کیجئے اب با جان گوشت لے کے آتے ہوں گے جیسے ہی دروازہ باپ کھولتا ہے بچے دوڑتے ہوئے باپ سے کے پاس دوڑتے ہوئے جاتے ہیں لیکن باپ پداز خالی ہس جب آتے ہیں تو بچوں کی آنکھوں سے آنسو باپ بھی رو رہا ہے بچے بھی رو رہے ہیں ماں بھی رو رہی ہیں کیونکہ وہ غریب باپ اپنے بچے کو تو گوشت کھلا نہیں سکا بچے کو تسلی دیتے ہوئے کہا بیٹا گھبراو من بچ باپ کی آنسو دیکھ کر کے بچے کہنے لگے ابباجان ہمیں بھوک نہیں ہے ہمیں نہیں گوشت کھانا ہے ہمیں گوشت نہیں کھانا ہے ہمیں بھوک نہیں لگی ہے باپ کی بچوں کی بات سنکے باپ کا سینہ پھٹا جا رہا تھا زارو قطار رو رہا ہے آنکھیں پہنچتے ہوئے باپ کی آنسو دیکھ کر کے گوشت کی بیوی بھی رونے لگی میاں بیوی دونوں زارو قطار رونے لگے بچے نہیں میاں بیوی ماں باپ کی رونہ دیکھ کر کے ماں باپ کی تڑپ دیکھ کر کے بچے نے کہا ہمی جان ابباجان اب گھبرائیے مت ہمیں گوشت نہیں کھانا ہے ہمیں بھوک نہیں لگی ہے بچے اداس ہو کر کے اپنے کمرے میں چلے گئے اور ماں باپ اداس بیٹھے ہیں کچھ دن کے بعد تھوڑی دیر میں گاؤں کے علاہ شہر کے علاقے میں لائٹ چلی گئی اور جو ڈاکرس صاحب وکل صاحب اور جو بھی مارسل صاحب نہیں آئی اور جب تین دن کے بعد لائٹ آئی وہ سارا گوشت خراب ہو چکا تھا وہ غریب باپ اپنے بچے کو لے کر روڈ کے اوپر نکلا کہ لائٹ نہیں ہے چلو باہر گھوم کے آتے ہیں تو وہی ڈاکرس صاحب جو فریجر میں گوشت جمع کر کے رکھا تھا وہی وکل صاحب جو فریجر میں گوشت جمع کر کے رکھا تھا یہ نیت سے کہ ہم اپنے آپ بات کے کھائیں گے لائٹ چلے جانے کی وجہ سے لائٹ تین دن سے غائب رہی تین دن تک لائٹ نہیں آئی لائٹ نہیں آنے کی وجہ سے گوشت خراب ہو گیا وہ کل صاحب ڈاکٹر صاحب ماسٹر صاحب وہ گوشت نکال کر کے باہر لے جا رہے فیکنے کے لئے باپ کو دے باپ اور بیٹی بچے جبرغستے میں گھوم رہے ہیں یہ دیکھ کر کے بچے نے کہا اببا جان کیا رب تعالیٰ نے ان کو قربانی دینے کا حکم یہی دیا ہے کہ قربانی کا گوشت کچھرے میں ڈالا جائے گندی جانور کو کھلایا جائے یہ گوشت ان کا حق ہے یا ہم غریبوں کا حق ہے اتنا سننا تھا وہ ڈاکٹر صاحب وقل صاحب کے پاؤں کے تلے زمین کھسا گئی میرے دوستوں اور بزرگوں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں چاہیے ہم قربانی دیتے ہیں تو قربانی کا جو تیسرا حصہ ہے وہ غریب کا حصہ ہے ہمیں چاہیے کہ وہ حصہ ہم غریب تک ضرور پہنچائیں تاکہ ان کی دعا ہمیں لگ جائے گی میرے دوستوں اور بزرگوں آج ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے ہم قربانی کا گوشت دیتے ہیں لیکن کس کو دیتے ہیں مالدار کو دیتے ہیں غریب کو چھوڑ دیتے ہیں مالدار کو دیتے ہیں تاکہ وہ بھی ہمیں دے میرے دوستوں اور بزرگوں غشت کا قربانی کا مسئلہ ہے قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کا تین حصہ کیجئے ایک حصہ آپ کے لئے ایک حصہ آپ کے رشتہ داروں کے لئے اور ایک حصہ غریب کے لئے میرے دوستوں اور بزرگوں اگر آپ بھی قربانی دے رہے ہیں اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غریب بھائی ہے وہ قربانی نہیں دے سکتا ہے تو آپ ان تک ان کا حق ہو چاہیے تاکہ ان کی موز سے ان کے دل سے دعا نکلے ان کی لب سے دعا نکلے اگر ان کی لب سے دعا نکل جائے تو آپ کے قربانی قبول ہو جائے گا اگر وہ مایوس اداس ماں باپ اپنے بچے کو گوشت نہیں کھلا سکتے کیوں بہت سے میرے بھائی ہے جو اپنے بچے کو گوشت نہیں کھلا سکتے وہ اسی پھروسے میں رہتے ہیں کہ قربانی کا مہینہ قریب آنے والا ہے قربانی کا مہینہ آنے والا ہے اس مہینے میں جو مالدار حضرات ہے صاحب مالدار ہے وہ قربانیاں دیتے ہیں اور وہ گوشت تقسیم کرتے ہیں تو میرے مالدار بھائیوں اور میرے صاحب مالدار بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ قربانی دیتے ہیں تو آپ غریب بھائی کا ضرور حق ادا کیجئے ان سے دعائی لیجئے ان کی دعائیں رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق اتا فرمائیں اور قربانی کا جو حصہ ہے جو غریب کا حصہ ہے ہمیں غریب تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ